پہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں درہا سنیے کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا ایک دن گنگوہی رشید احمد گنگوہی صاحب جوش میں آئے تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا فرمایا کہہ دوں عرض کیا فرمایے پھر فرمایا کہہ دوں عرض کیا فرمایے تیسری بار پھر پوچھا کہہ دوں بھائی منت تو کر رہے ہیں کہہ دے جو کہنا ہے اس نے کہا فرمایے تو کہنا لگے تین سال کامل امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا یہ فوٹو سٹیٹ کا پرانا نسخہ چل رہا ہے مولوی صاحب کا پورا چہرہ کاپی کر کے اندر مارا ہے یہ موبائل کیمرے والا اب آیا ہے پہلے بھی تھا آپ کو تم ملا ہے ادھر پہلے بھی ہے کہا مولوی صاحب کا امام صاحب کا پیر صاحب کا شیخ صاحب کا چہرہ میرے دل میں تھا تین سال تک دل میں رہا ان سے پوچھے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا پھر اور جوش آیا کہا کہہ دوں کہا حضور فرمائیے کہا پھر کتنے سال تک بارہ سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا رسول اللہ رشید احمد گنگوہی کے دل میں بارہ سال رہے اور اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ابو بکر نے کہا میں جو زکاة نہیں ادا کرے گا ایک رسی بھی نہیں دے گا تو اس کو بھی قتل کروں گا عمر رضی اللہ عنہ وردہ آخر کہنے لگے ابو بکر اس کو قتل کرے گا جو نماز پڑھتا ہے جو روزہ رکھتا ہے جو حج کرتا ہے جو صدقے دیتا ہے جو جہاد کے لیے تیار ہے تو اس کو قتل کرے گا کہا اللہ کی قسم جو نماز اور زکاہ پر فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا تو ابو بکر اور عمر کے دل میں رسول اللہ کا چہرہ نہیں تھا وہیں سے ڈریکٹ پوچھ لیتے اللہ کے نبی کیا کروں ابو بکر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی حدیث ملے گی تو اے بوڑی عورت تجھے جواب دوں گا حدیث رسول مجھے نہ ملی میں تجھے جواب نہیں دے سکتا میں تو پابند ہوں کچھاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اب جو کچھاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکل کر یہ سمجھے کہ بارہ سال تک میرے دل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھ پوچھ کے کام کر رہا ہوں مجھے قرآن و حدیث کی حاجت نہیں کہا پھر پھر کہا اور جوش آیا کہ کہدوں عرض کیا کہیے پھر خاموش ہوگے لوگوں نے اسرار کیا کہیے تو کہا بھائی پھر اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا کہ بارہ سال نبی رہے پھر اس کے بعد میرے دل میں اللہ رہا اور میں اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا یہ قرآن و حدیث سے آزادی کی دعوت کہ ہمیں قرآن و حدیث کی حاجت نہیں ہمارے ڈریکٹ اللہ سے رابطے ہیں یہ ابو بکر کو حاصل نہیں ہوئی عمر کو حاصل نہیں ہوئی عثمان کو حاصل نہیں ہوئی حاصل نہیں ہوئی جو آج ان کو جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کو قرآن و حدیث سے آزاد کر کے کہہ دیا گیا یہ جو چاہے ڈریکٹ اللہ سے پوچھے اور عمل کرے یاد رکھئے یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی وہ شخص بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے ہو جائے قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَمِنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَان جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ کے یاد سے نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا تو پھر رتیجہ کیا نکلتا ہے اس پہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے سب سے افضل ذکر قرآن حکیم اس کی تلاوت اس پہ غور و خود کرنا مالی کہہ رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنزَلْنَاهُ اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ یہ نصیحت و برکت والا قرآن ہی ہم نے نازل کیا ہے کیا تم اس کا انکار کرو گے قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ ذکر ہے اس پہ غور کیجئے یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے اور جو قرآن سے اعراض کرے جو قرآن سے اعراض کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور سوچئے ہمارے انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈریکٹ قرآن نہ پڑھنا کہا جاتا ہے یا نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے قرآن سمجھنے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے مولا ذکریہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے نہ پندرہ علوم پلے میں ہوں اور نہ قرآن کو سمجھوں تو پھر کیا کروں جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی مانتے جاؤ سوچئے اللہ کے لئے سوچئے آپ کا بیٹا نرسری کلاس کا اس کو استاد میٹرک کی انگلیش پکڑا دے اور کہے میں اس میں سے امتحان لوں گا تو کیا خیال ہے یہ استاد ظالم ہے یا نہیں اللہ کے لئے آئلہ نظام سمجھئے بات کو یہ استاد ظالم ہے یا نہیں کہ اس کی سوچ اس کی سمجھ اتنی نہیں جتنی ہائی بک آپ اس کو دے رہے ہو یہ ظلم ہے اور پھر اپنے امتحان لے کے اس کو فیل بھی کر دیا یہ اس سے بڑا ظلم ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ان مولویوں کی بات مان لی جائے کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آسکتا اور مالک نے جنت اور جہنم کی تقسیم اسی کتاب اللہ پر کرنی ہے اسی قرآن پر کرنی ہے جو اس کے مطابق آئے گا وہ جنت میں جو اس کے خلاف آئے گا وہ جہنم میں تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے کہ لہنے کتاب تو وہ اتھاری جو صرف مولوی صاحب سمجھ سکتے تھے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتا تھا اور اس کتاب پر فیصلہ کر کے سب کو جہنم اور جنت میں داخل کر دیا یہ اللہ پر جھوٹ ہے مالی کہہ رہا ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے اتھارا اور آئیے درہ دیکھیں اب مولوی صاحب کس طرح قرآن کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال جس کا صفحہ چار سو پینسٹھ ہے صفحہ چار سو پینسٹھ فضائل اعمال مولوی صاحب کی کتاب اس پر لکھتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان جو ایک بہت بڑے عالم مفتی اور مدرس ہے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کے سارے مشاغل درس و تدریس اور فتوے سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیہ دینا ہے لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے فائدے سے دنیا کو محروم کر دیا شیخ کو بھی ضائع کر دیا کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی صاحب یہ شیخ صاحب یہ مفتی صاحب مدرس صاحب کبھی کبھر چھپ کر کتاب اللہ کی کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی صرف وہی ذکر و اذکار جو پیر صاحب نے آپ کو دیئے ہیں وہی کرنے ہیں پھر تو کیا تھا لوگوں نے ان پر فتوے لگانے شروع کر دیئے لیکن جب ذکر کا شیخ کے دل پہ اثر ہوا تو حضرت نے کہا اب تلاوت شروع کیجئے اب جب کتابیں کھولی تو علوم و معارف ایسے کھولے کہ کیا ہی کہنا قرآن کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے اب قرآن کے علاوہ اور وہ کونسی چیز ہے جس کے کرنے سے دل پہ پڑے ہوئے زنگ اترتے ہوں کیا اللہ کا ولی کبھی قرآن کی تلاوت سے منع کر سکتا ہے رسول کریم کے پاس ایک شخص آتا ہے صحابی رسول آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے کھلیان میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میرا گھوڑا بندہوہ بھی دکھتا ہے میں قرآن بند کر دیتا ہوں وہ سکون سے ٹھہر جاتا ہے میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وہ پھر بھی دکھتا ہے میرا چھوٹا سا بچہ قریب ہے درتا ہوں کہیں وہ اس کے اوپر نہ چڑ جائے میں قرآن کی تلاوت بند کرتا ہوں وہ ٹہر جاتا ہے میں گھوڑے کے قریب جاتا ہوں مجھے گھوڑے کے اوپر ایک سائیبان سا نظر آتا ہے جس میں ایک روشنی بڑی خمصورت روشنی چمک رہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا یہ جو تجھے نظر آیا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے تھے اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے یہ قرآن کا ذکر یہ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا ذکر تو اتنا عظیم ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں کہتے ہیں عبی مجھے اللہ کا قرآن سناؤ عبی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو آپ پر نازل ہوا میں آپ کو سناؤ کہا ہاں مجھے سناؤ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤ یہ تو آپ پر نازل ہوا کہا عبی مجھے قرآن سناؤ اور اس لیے سناؤ اللہ نے حکم دیا ہے عبی سے قرآن سنو عبی کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے اس قرآن کی وجہ سے تو لوگ بلند ہوتے ہیں عبداللہ ابن مسعود جو قرآن کے قاری ہیں کہتے ہیں میں روزے نفلی روزے اس لیے نہیں رکھتا کہ جب میں روزہ رکھ لوں تو مجھے قرآن کی تلاوت ذرا مشکل ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کے ذکر میرا محبوب مشغلہ ہے تو پھر مالک انعام کیا فرماتا ہے ابن مسعود درخت پر چڑھتے ہیں مسواق توڑنے کے لیے جسم کے بڑے خفیو ٹانگیں بڑی کمزور پتلی سی ٹانگیں ہیں تیز ہوا کا جھونکہ آتا ہے صحابہ ہسنے لگ جاتے ہیں رسول کریم پوچھتے ہیں کیوں ہس رہے ہو کہا ابن مسعود کی پتلی پتلی پندلیوں کو دے کر ہس رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابن مسعود کی یہ پندلیے اللہ کے میزان میں اوہد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں اللہ کے اولیاء تو قرآن کو پڑھ کے اللہ کا ولی بنتے ہیں اور یہاں یہ اولیاء کے دعوے دار یہ اولیاء ہونے کے نام میں ہے دعوے دار کہتے ہیں کہ قرآن کا ذکر منع ہے قرآن کی تلاوت منع ہے تو آئیے پھر بتائیں کہ اگر قرآن کا ذکر میں ہی کرنا تو ذکر کون سا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کلیات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب اس کا صفحہ نمبر پندرہ قرآن کا تلاوت چھوڑ دو اور آپ نے ذکر اکثر دیکھے ہوں گے وہ سانس کے در یہ ذکر کرنے والے لائٹے بند ہو جاتی ہیں لائٹے بند ہونے کے بعد یہ کیا ہے لا الہ یہ کیا ہے اللہ زبان سے کچھ نہیں بولنا لا الہ اللہ اب یہ ذکر سنو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت تین بار پڑھو اور پھر اپنے سر کو اتنا چھکاؤ کہ یہ پیشانی بائیں گٹنے کے بالکل قریب ہو جائے اور وہاں پہنچ کر کہو اللہ صرف اللہ لا الہ اللہ نہیں اور ابن باز رحمت اللہ علیہ کا فتوہ سنتے جائیے جو صرف اللہ یا لا الہ الگ الگ وظیفہ کرتا ہے یہ بندہ کافر ہے مسلمان نہیں لا الہ اللہ یہ پوری یہ پوری بات ہے لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ کہو سر کو دہنے گٹنے کے قریب لاؤ تین ضربیں لگاؤ ایک ہی سانس میں لگاؤ سر کو پیٹ کی طرف لاؤ اور پھر وہاں پر لا کر اللہ کی ضرب لگاؤ اور یہ سمجھو کہ میرا دل اللہ کی محبت میں بھر چکا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اللہ اور لا الہ کے الگ الگ سانس کے دریئے اور سر کو گٹنوں پہ لا کے مارنے کا طریقہ کیا محمد الرسول اللہ نے سکھایا کیا اللہ کے قرآن میں ہیں قرآن کی تلاوت تو نہیں کرنی کہ اس سے ولایت چھن جائے گی پہلے یہ ذکر کرو کیا یہ ذکر قرآن میں ہیں کیا یہ ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں ذاکر کو چاہیے ایک اور ذکر سنیے ذاکر کو چاہیے صفحہ سولہ ہے کلیات امدادیہ کا اپنی کمر سیڈی کرے دونوں ہاتھ گٹنوں پر رکھے دو زانوں بیٹھے اپنے سر کو دائیں شانے کی طرف لے جا کر اپنے سر کو دائیں کندے کی طرف لے جا کر اللہ زور سے سر مارے اللہ کہے اور پھر دوبارہ دل کی طرف لائے اور وہاں پر آ کر لا الہ کہے ادھر اللہ کی ضرب اور ادھر لا الہ کی ضرب اور اس وقت دل میں کیا قدر رکھے لا موجودہ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرِ کہ اللہ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے میرے ساتھ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی شکلیں ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس طرح چار سو بار متواتر ضربیں لگائے تو کام ہو جائے گا میں کہتا ہوں دس دفعہ ضربیں لگاؤ تو سر گھوم چاہتا ہے جو چار دفعہ مارے گا تو پکا منٹل ہو جائے گا جب منٹل ہوگا ہر چیز اس کے سامنے گھومے گی وہ سمجھے گا ہر چیز ہی میرا پیر پھر رہا ہے اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر اکیس ہے اکیس پہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی قبر کو سامنے رکھ کر قبلہ رو بیٹھے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف اور پھر اس قبر کی طرف اور پھر دل پر ضرب لگائے اس ذکر سے معانی قرآنیہ کا انکشاف ہوتا ہے اور کشف قبور بھی حاصل ہو جاتا ہے یاد کر لو دوبارہ قبر کو سامنے رکھے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر قبر کی طرف اور پھر دل کی طرف اللہ اللہ کی ضربیں لگائے تو اس سے قرآن کے معانی آپ کے سامنے کھل جائیں گے کیا یہ طریقہ اللہ کے اولیاء نے سکھایا حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان کیا انہوں نے اس طریقے حضرت ابو بکر حضرت عثمان کیا انہوں نے اس طریقے سے قرآن کو سیکھا جو کہتے ہیں کہ آٹھ سال میں صورت بقر آیات کی پوچھا کیوں کہ اس لئے ایک آیت پڑھتا تو اس میں عمل کرتا پھر اگلی آیت کو پڑھتا یہ جو دو دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر سب کچھ کھلا کر دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کو مل جاتا ہے کیا اولیاء اللہ جو اصل اولیاء اللہ ہیں اللہ کے رسول آپ کے اصحاب اکرام کیا انہوں نے یہ طریقے ہمیں سکھائے یاد کر لیجئے اولیاء اللہ ظاہری لباس میں لوگوں سے ممتاز نہیں ہوتے لباس شکل و صورت عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور جو ننگے ہو جو کپڑے اتار دے جن کی موچے بڑی ہوئی جن کے مو سے بدبو جن کے مو سے رالے گرتی ہو جن کو طہارت کا نہ پتا ہو جن کو تن ڈھاپنے کا نہ پتا ہو شرم گاہیں ڈھاپنے کا نہ پتا ہو انہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا اس کا صفحہ نمبر تیس ہے تیس پہ ایک ولی کا تعرف کرواتے ہیں سنیے کہتے ہیں سید محمد